اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل گھرداری وید بوشی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے لئے لائی ہوں کبسہ پاستہ کی ریسپی یہ ایک نئی ریسپی ہے جو میں نے ٹرائے کی اور مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب سے یہ شیئر کروں اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ان کی لسٹ یہ ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے انین پیوری لے لی ہے اس کے ساتھ میں ہے کبسہ مسالہ اس سے آگے ہے ریڈ چلی پاورڈر پھر ہے سالٹ اس سے نیکسٹ ہے گارلک پیسٹ پھر اس سے اوپر ہے تیز پاتھ پھر ڈرائے لیمن بٹر لیمن آئل اور ساتھ میں ٹماٹو پیسٹ ٹماٹو پیسٹ آپ گھر کی منی بھی یوز کریں اس سے بیسٹ تو کچھ ہے میں فیلحال بزار والی یوز کر رہی ہوں جی تو اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کبسہ مسالہ میں نے کیسے بنایا ہے اس میں جو انگریڈینٹس میں نے ڈالے ہیں اس کی لسٹ یہ آپ کے سامنے یہ سلائٹ جو چال رہی ہے اس میں سب لکھتی ہیں میں نے اس میں کورینڈر سیڈز ہیں زیرہ ہے سونف ہے لونگ ہیں پھر چھوٹی سبز الائچی ہے پھر دارچینی ہے اور بلیک پیپر ہے اور بڑی الائچی ہے اس کے علاوہ جائفل ہے ڈرائے ریڈ چیلی ہے اور ڈرائے لیمن ہے اب میں نے اس کو بنایا کیسے ہے وہ میں طریقہ دکھا دوں آپ کو یہاں پر اب میں نے ایک نان سٹک پین لے لیا ہے اس میں میں نے ڈرائے لیمن اور ڈرائے ریڈ چیلیز نہیں ایڈ کی اس کے علاوہ سب کچھ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اب میں ایک سے دو منٹ ڈرائے روست کروں گی اور پھر جب یہ روست ہو جائے گی تو آگ بند کر کے تو پھر ریڈ چیلیز ایڈ کر دوں گی یہ میں نے ریڈ چیلیز ایڈ کر دی ہیں اور پھر اس کو پھر تھنڈا کرنے رکھ دوں گی پھر جب یہ نارمل روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تو اس کو یہ گرائنڈر میں ڈال کے سارے کو گرائنڈ کر لوں گی کچھ چیزیں میرے پاس پاودر فارم میں موجود تھی وہ میں نے ویسے ہی ایڈ کر لی ہے اور ڈرائے لیمن بھی اس ٹائم میں نے ایڈ کر لیا اور اس کو گرائنڈ کر دیا اور یہ کبسہ مسالہ بن گیا ہے اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اگر ڈرائے لیمن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں تو یہ لیمن زیسٹ آپ اس طرح سے بنا لیں اس کا بھی بہت پیارا فلیور آ جاتا ہے اس میں مینلی ہم جو لیمن یوز کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے لیمن کی خوشبو بیچ میں لے کے آنا تو لیمن زیسٹ ایک فریش چیز ہے تو اس سے بھی بہت اچھا آ جاتا ہے فلیور اب اس کے علاوہ جو میں نے چیزیں لیے ہیں وہ ہے چکن ایک فل چکن میں نے لیا ہے جس کا ویٹ ہے ایک ہزار گرام یعنی ایک کیجی تو اس کے میں نے جو ہے وہ بارہ پیسیز کروائے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک پانچ سو گرام پاستہ کا پیکٹ لیا ہے اور ساتھ میں پانی لیا ہے پانی اس میں تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو ایمل کے قریب یوز ہوگا اب چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف یہاں پر میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے اس میں میں لیمن جوس ڈال رہی ہوں لیمن میں نے فریش ہی یوز کی ہے میں اس کو نہیں چھوڑ کر تو باقی مسالے اس میں ڈال کے تو پھر جو ہے یہ چکن کو میرینیٹ کروں گی ون آر کے لیے میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا اچھا اب لیمن جوس میں میں نے دو ٹی سپون کبسہ مسالہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون سالڈ ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گارلک پیسٹ ڈالیا ہے اس سب کو اچھی طرح مکس کر کے اب میں یہ چکن کو میرینیٹ کرنے لگی ہوں چکن پر آپ نے ذرا بڑے بڑے کٹ لگا لینے ہے تک یہ جو ہے مسالہ اندر تک اچھی طرح چلا جائے اگر آپ اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کریں گے تو پھر اور بھی اچھا ریزلٹ آئے گا تو اگر ایمرجنسی پلان بن جائے تو پھر آپ ون آر پہلے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں انین پیسٹ ایڈ کروں گی انین پیسٹ میں کس طرح سے بناتی ہوں انین چھیل کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں جب وہ بالکل سوفٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بلینڈر سے بلینڈ کر کے تو فریز کر لیتی ہوں سردی کا موسم ہے تو تین چار دن آپ فریز میں بھی رکھ لیں اس کو کچھ نہیں ہوتا اب یہ انین تھوڑے براؤن ہونے کی طرف آئے ہیں تو میں نے تیز پاتھ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہی میں نے جو گارلک پیسٹی باقی کی وہ ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا فرائے کر کے تو میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے اب چکن کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بلکل اب یہ اس پوائنٹ پر جو باقی کے مسالے بچ گئے تھے ہمارے پاس میں وہ سارے ایڈ کرنے لگی ہوں یہ میں نے سالٹ ریڈ چیلی پاودر کبسہ مسالہ یہ سب ڈال دی ہیں اس میں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کہ سارا مسالہ ایک جیسا ہو جائے اب ایک چیز ہمارے پاس بچ گئی تھی اس میں ڈالنے والی وہ ہے ڈرائی لیمن اب میں ڈرائی لیمن اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دو ڈرائی لیمن میں نے ڈال دی ہیں اس میں اور اس کے بعد جو ہے میں ٹماٹو پیسٹ ڈال دوں گی اس میں یہ ٹماٹو پیسٹ کے دو چھوٹے ساشیں میں نے یوز کی ہیں یہ تقریبا کہہ لیں کہ 140 گرام کے قریب تھا تو اگر آپ نے گھر میں بنائی ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے اب دیکھیں میں نے یہ اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے پانی تقریباً 1200 ایمل کے قریب میں نے اس میں ڈالا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی بھاگ آپ نے بلکل ہلکی کر دینی ہے اور اب ہم نے چکن کو گلانا ہے تو جب تک چکن گلتا نہیں ہے آپ اس کو پکنے دیں پانی اگر کم ہو جائے تو پانی آپ پھر کچھ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا چکن اب اچھی طرح سے پک چکا ہے ٹینڈر ہو گیا ہے میں نے ایک نون سٹک پہن لیا ہے اس میں بٹر ایڈ کیا ہے اور یہ جو اب چکن ہے اس کو میں اس میں تھوڑا شیلو فرائے کرنے لگی ہوں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی لکھ تھوڑی اچھی ہو جائے بٹر اس لئے ایڈ کیا ہے کہ تھوڑا فلیور اور ان کا امپروو ہو جائے اچھا اب یہ پچھلی طرف آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے وہ جو مسالہ تھا اس میں پاستہ ایڈ کر دی ہے جی اس ریسپی میں پاستہ کو الگ سے بوائل نہیں کرنا اب وہ جو ہمارے چکن کی گریوی کہلیں یا شوربہ کہلیں جو بھی بچا تھا اس میں میں نے کچھی پاستہ کا جو پیکٹ تھا وہ پورا ایڈ کر دی ہے جو پانچ سو گرام کا تھا اب اسی میں وہ کوک ہوں گی اور پھر جب یہ چکن ہو جائے گا فرائے تو پھر اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ بٹر کا اور چکن کا سارا فلیور بھی اس میں آ جائے اور تب تک پاستہ بھی ٹینڈر ہو جائے یہاں پر میں نے پین اس لیے لیا ہے کیونکہ سب کے پاس اون نہیں ہوتے یا ایر فرائر وغیرہ نہیں ہوتے تو ایزی ریسپی میں کروں تو آپ ایر فرائر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں بیکنگ اون میں بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس گریل پین ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں چکن کی بڑی پیاری سی لک آ گئی تھی اور بڑی پیاری سی خوشبو آ گئی تھی تو اب میں نے اس کو پاستہ میں ایڈ کر دیا ہے اب پاستہ کا اور اس کا فلیور دونوں کا مکس ہو جائے گا اس کو میں تھوڑی سی دیر کے لیے دام دوں گی دھکن دے کے کور کر کے اور پھر اس کے بعد ہماری پاستہ تیار اس کو میں نے پانچ سے چھ منٹ اس طرح سے کور کر کے رکھا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اس کے اوپر آپ پارسلے ڈالیں یا فریش کورینڈر ڈالیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اور گرین انین بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی جی تو ریسپی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ